اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا بیک سائٹ ہے تمیز کی بیک سائٹ ہے یہ ہم نے پارٹ ٹو میں آپ کو دکھائی ہے پارٹ ٹو ہے تو پارٹ ٹو میں ہم نے آپ کو دکھائی تھا یہ پارٹ ٹری ہمارا ویڈیو کا نا اس میں پارٹ ٹری میں ہم دکھا رہے ہیں تاکہ یہ بیک سائٹ ہے یہ ہم نے تیاری کا نشان لگا لیا ہوا ہے آدھی انچ کا محجن شور دیا ہوا ہے ہمارے سلیوز میں قائم آئے گا ہمارے اگر چھوٹی لیندھ ہو جاتی ہے تو آپ اوپر ڈالیں نیچے نہ ڈالیں شولڈر پر یہ ہوتا ہے کہ آپ گلے کی کریں گے تو تھوڑا سا جو رہا تھا ہے جو بالکل نظر نہیں آتا اس لیے ہم نے اس کو نا شولڈر پہ رکھے جو ڈالے تاکہ اس میں جو نظر نہ آئے اور ہماری شیئر کی لیند مکمل ہو جائے یہ آپ نے اکول رکھنا ہے نہ اوپر سے زیادہ اور نیچے سے کام ہو یہ آرمول کی سلائی ہے یہ بیک سائیڈ ہے ہماری سائیڈ ہے اس طرف سے یہ بیک سائیڈ بیک سائیڈ بڑی ہوتی ہے پرینٹ سائیڈ سے ٹھیک ہے اس کے سلیب سے کپڑا نہیں بچے وہ جو ہم پارٹ میں نیکس آئے دکھاتے ہیں آپ کو اسی طرح اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بازو دکھائیں گے سلیب سے اس کے مکمل کر پہلے ہم اس کپڑے کو سلائیڈ لگوائیں گے تاکہ اس کو بعد میں کٹنگ کرے بعد میں یہ ہوگا کہ اگر سلائیڈ میں لگیں گے تو بازو کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور ویڈ کٹ سے وہ کپڑا سنبھالا نہیں جاتا جس سے سلائیڈ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اس طرح یہ اکول کر لیں ہر چیز کو کٹنگ کیا کریں تاکہ آسانی سے ہو سکے اور مارے چاک جو تھے وہ یہاں سے اکول تھے کٹ کے ساتھ کٹ لگانا ہے اب چلتے ہیں بازو کی طرف